میکرز پر بڑھ گئے بگ بوز کے فینس یہ ہے بڑی وجہ ہے بگ بوز پندہ میں جس طرح سے میکرز منمانی کر رہے ہیں اور فینس کے وارٹ کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا ہے اسے لے کر فینس کافی ناراج ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ آخری فینس میکرز سے ناراج کیوں ہیں بگ بوز پندہ میں اس بار گھر سے بے گر ہونے کے لئے پانچ لوگ نومنیٹڈ تھے جس میں عمر ریاض، نیسان برڈ، سمیتہ سیٹی، پرتک سہج پال اور دیولینا بٹاچارے سامل دی دیولینا بٹاچارے کو سب سے کم ووٹ ملے تھے فینس نے اپنے پسندیدہ کنٹسٹن کو جم کر ووٹ کیا لیکن میکرز کو ایسا لگتا ہے کوئی فرواہی نہیں ہے فینس کی اسی وجہ سے فینس ناراج ہے فینس اپنے پسندیدہ کنٹسٹن کو ووٹ کر رہے ہیں لیکن اس بار بھی سننے میں آرہا ہے کہ کوئی ایلومینیسن نہیں ہوگا یعنی کہ دیولینا بٹاچارے کو ایک طرح سے میکرز نے بچا لیا ہے اسی وجہ سے فینس ناراج ہے کہ انہوں نے اپنے پسندرہ کنٹریسٹین کو بوٹ کیا اور دیولینا کو وہ لوگ گھر سے بے گھر دیکھنا چاہتے تھے لیکن میکرز نے اس بار نوہ ایلیمینیسن رکھا کیونکہ وہ دیولینا بٹاچاریہ کو بچانا چاہتے ہیں دیولینا بٹاچاریہ دیس طرح سے بگ بوس پندرہ میں گیم کھل لائی وہ کسی کو بھی پسند نہیں آ رہا دیولینا بٹاچاریہ اور راکھے ساون سے فینس ناراج ہے کیونکہ انہوں نے دونوں نے ہی انفیر سنچالہ نہیں کیا یہاں تک کہ ٹکٹ ٹو فنالے ٹاسک میں بھی دونوں نے مل کر چیٹ کیا جس کی وجہ سے فینس کافی ناراج ہیں وہی میکرز اپنی منمانی کر رہے ہیں انہیں فینس کے ووٹنگ سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا ہے فینس کسی کو بھی ووٹ کرے وہ اپنی مرضی سے جسے چاہتے ہیں اسے گھر سے بے گھر کر دیتے ہیں یہ بات پورے سیزن میں دیکھنے کو ملی کی پیکرز کی منمانی ہی چل رہی ہے فینس کے ووٹ کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا اسے لے کر فینس کافی ناراج ہے اور سوسل میڈیا پر اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں وہ اس بات دیولینہ اور گھر سے بے گھر دیکھنا چاہتے تھے جس طرح سے امریان نے ٹکٹ ٹو فنالے میں محنت کی لیکن راکی ساوند اور دیولینہ کی وجہ سے وہ محنت برباد ہو گئی خبر اچھے لائک کریں اور سبسکرائب کرنے اور بلیں شکریہ